ہاتھ بنواری نہیں تو ڈوب جائیں گے آپ دیکھو مہیاں کے ہاتھ میں ایک چکر ہے کس کا ہے سری وشنو بھاگوان کا ترشول شنکر بھاگوان کا وید ہے برمہ جی کے سوٹا ہے ہنوان جی کا دھلوش ہے سری رام جی کا یہ سادھی شکتیاں جب ہی کٹھی ہوئی تو سادھی شکتیوں کو ملا کر کے کرم شکتی کا آفترن ہوا اور وہ شکتی یہاں پر بھی راجمان ہے جب ہم کہہ رہے ہیں پکڑ لو ہاتھ بنواری تو ماں کے اس والے ہاتھ کی طرف رکھنا جہاں پر چکر ہے کہ اتنی ساری شکتیوں میں سے ماں تیرے اندر جو کرشن کی شکتی ہے آج ابھی ہم اس بھاگ کو پکار رہے ہیں جب شنکر بھاگوان کو بولو تو پرشول کی طرف دیکھنا جب رام جی کو پکارو تو دھلوش کی طرف دیکھنا جب حنوان جی کو پکارو تو سوٹے کی طرف دیکھنا کہیں سے جس کا من جس میں لگے انہوں نے کہا ساری شروع خوزویں راجمان ہے آؤ آؤ تو سہی تم بیٹھو تو سہی پکڑ لو ہاتھ بنواری پکڑ لو ہاتھ بنواری نہیں داڑو بناہے گے پکڑ لو ہاتھ بنواری نہیں داڑو بناہے گے نہیں داڑو بناہے گے نہیں داڑو بناہے گے نہیں داڑو بناہے گے اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بولو تالی میں جاؤں ناچو جائے مانچا کہ بولو بھگوان کی جیل رولو دھتی کرو یہ کرو وہ کرو اور جب بہار جان سیڑھیوں سے گرتے ہی میرا ماتھائی بھول جائے تو سارے میں سارے تو نہیں کہیں گے برکس تو کہیں گے کہ یہ دستس مالا پہننے والے گر گئے تو ہماری کون سننے والا ہے یہ جو اتنا یہ گھلٹا بھگوان کو بکار بکار کے کہہ رہے تھے کہ پکڑ لو ہاتھ میرا بھی پکڑیں گے تمہارا بھی پکڑیں گے جب یہ ہی گر گئے تو ہمارا کیا ہوگا تو دے وہ بھگوان اگر ہم گر گئے نا ہمارا کچھ نہ بکڑے گا ہمارا کچھ نہ بکڑے گا سیاہ کمپنی ڈو جائے تو ایجنٹ کا کیا قصور ہے لوگ کہیں گے کمپنی ڈو جائے ہمارا کچھ نہ بکڑے گا ہمارا کچھ نہ بکڑے گا تمہاری لاج جائے گی تمہاری لاج جائے گی تمہاری لاج جائے گی تمہاری لاج جائے گی تم کو پتا تھا کہ میرا جہر کینے جا رہی ہے یہ میرا بھی جانتے تھی کہ یہ جہر ہے puff میرے تو لازل سرے ہاتھ میں ہے ہی ہے تیرے اپنی لازل بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اگر بھکت نہیں ہوں تو بھٹوان کہاں ہوگا اور دنیا میں غریب ہوگا دیا کی نہ ہوتی جو عادت تمہاری تو سونی ہی رہتی عدالت تمہاری گریبوں کے دل میں جگہ تم نہ پاتے تو کس دل میں ہوتی ہفاظت تمہاری بھگوان کو اگر کرشن کو بلانا ہے تو صدامہ بننا پڑے گا رام کو بلانا ہے تو شبری بننا پڑے گا مائی میرے اگر مشنو بھگوان کو بلانا ہے تو دھروہ بننا پڑے گا راجہ پلی بننا پڑے گا جس نے سب کچھ اپنا دان کر دیا جانتے ہوئے نہیں کہ مجھے ہی تھگنے آئے ہمانا کچھ نہ بکڑے گا ہمانا کچھ نہ بکڑے گا اب جنہا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اٹھائیں ہم ہاتھ لیکن میں آنکھ اس لئے بند کر لیتی ہوں کہ اگر کسی نے میرے کہنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا ایسا کرتے بیٹھایا تو مجھے تو دکھے نہیں اس کو تو دکھ رہا ہے میں کھو دل بھو میں کل بھی کیا سکتے ہوں تی بھلوں بھی تو اس لئے میں آنکھ بڑھ جاتے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور جنہا تعلیم بنائل کہیے بھگوان میرا ہاتھ پکڑ لو پکڑ لو ہاتھ بنواری جگت میں بھی نواری ہے کہیں میں ڈوب نہ جاؤں تمہاری چم مہداری ہے ہاتھ پکڑ کے تعلیم کی سوا موسیقی 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 موسیقی